لیمن گراس کیا ہے؟ لیمن گراس ایک اوشدی پودا ہے جو خاص کا دچھن پوروی ایشیا میں پائے جاتا ہے یہاں گھاف جیسا ہی دیکھتا ہے بس اس کی لمبائی عام گھاس سے زیادہ ہوتی ہے وہیں اس کی مہک نیبو جیسی ہوتی ہے اور اس کا زیادہ تر اپیوب چائے میں ادرک کی طرح کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوا کے روپ میں لیمن گراس آئل کا اپیوب بھی سالوں سے کیا جاتا ہے اس میں لگ بگ 75% سٹریل پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبو بھی نیبو جیسی ہوتی ہے اکثر لیمن گراس تیل کا اپیوب سوندر اتپاد اور پیپ ادارتھوں کیلئے کیا جاتا ہے لیمن گراس میں بہت سارے اوشدی گن پائے جاتے ہیں لیمن گراس میں بیکٹیریا سے بچاؤ کے لئے انٹی بیکٹیریل سوجن کو دور کرنے کے لئے انٹی ایمپلیمنٹری اور فنگل سے راہ دلانے کے لئے انٹی فنگل پرباہ ہو ہوتے ہیں لیمن گراس میں پائے جانے والے یہ سبی کو کئی طرح کی بیماریوں اور سکمن کو سرچہ پردان کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں لاج تک بنے رہیے اور نولیج فور ہیلتھ اینڈ ہرپس کے لئے یوٹیوب ساجید حسن ہیلتھ چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس کے لئے بریکن کو ضرور دبائیں تو چلیے نیبو گھاس کے فائدے کے بارے میں جانکاری جاری رکھتے ہیں کولیسٹرول کو نینتیت رکھنے میں لیمن گراس اہم بھومی کا نباہ سکتی ہے اس بات کے پشتی دو الگ الگ سوچ سے ہوتی ہے ایک ویڈیانک ادھیان کے انوصار لیمن گراس کے ارک میں ہائپو کریسٹرولومک پربھاؤ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کے اسطر کو نینتیت کرنے میں مددگار ہوتا ہے نیشنل سنٹر آف بیو ٹکلالوجی انفارمیشن کے ویب سائٹ پر پرکاشت ایک شود میں بتایا گیا ہے کہ لیمن گراس تیل کے سیون سے رکھت میں کولیسٹرول کے اسطر کو کم کیا جا سکتا ہے اس طرح کولیسٹرول کو سنتولت رکھنے کے لیے لیمن گراس کے فائدے دیکھے جا سکتے ہیں لیمن گراس میں موتر وردک گن ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے بار بار پشاب جانے کے ضرورت ہو سکتی ہے جو کڈنی کے لیے اچھا ہے اس سے شریر کی رساک پدات پشاب کے ذریعے باہا نکل سکتے ہیں جیسے کڈنی سوافت کے لیے لابکاری مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پتھری کے دوائیوں میں بھی موتر وردک گن ہوتے ہیں جو کڈنی اے سٹون کو باہا نکالنے میں سہائک گومی کا نبھا سکتے ہیں تو اس طرح سے کڈنی کے لیے بھی لیمن گراس کے فائدے دیکھے جا سکتے ہیں لیمن گراس اور لیمن گراس تیل میں انٹی کینسر گن پائے جاتے ہیں جو کینسر سیس کو ختم کر کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینسر سیس کو ختم کرنے کے لیے لیمن گراس کی چائے کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ کینسر ایک لا علاج بیماری ہے جس کا سٹیک علاج ابھی تک نہیں کھو جا گیا ہے گیسٹریک کی سمسیاں و پیٹ سمبندیت انپریشانیوں سے رہ دلانے کے ساتھ پیٹ کا اندرونی دیواریں کو سرچہ پردان کرتا ہے لیمن گراس ساتھ ہی پاچن کو درست کرنے میں سہائک ہو سکتا ہے یعنی کسی کو پاچن سمبندی پریشانی ہے تو لیمن گراس تی سے تیار چائے کا سیون ضرور کرنا چاہیے لیمن گراس میں فائبر، کاربو ہائیڈریٹ، ویٹامین اے، ویٹامین بی اور سی موجود ہوتے ہیں جو امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں سہائک بھومکہ نبھا سکتے ہیں وہیں ایک انشوت کے انسار لیمن گراس میں موجود انٹی آکسیجن پرماؤ روگ پردی رودک سمتا کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس طرح لیمن گراس امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں اپیوگی ثابت ہو سکتے ہیں اندرہ کی سمسیہ میں آرام پانے کے لیے لیمن گراس تیل کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس میں سیڈیٹیو گن ہوتے ہیں جو بیتا نین لینے میں مدد کر سکتے ہیں ویگیانک ادھیان میں گٹھیا کی سمسیہ سے راحت پانے کے لیے لیمن گراس تیل کو فائدہ مت بتایا گیا ہے اس میں انٹی امپلیمنٹری گو ہوتا ہے جو گٹھیا کے لچھوڑوں میں آرام دے سکتا ہے اس کے لیے لیمن گراس تیل کی کچھ بودوں سے پرباوی جگہ پر مساج کرنا چاہیے اس سے جلد ہی آرام ملے گا تو دوستو اس طرح سے لیمن گراس کے اور بھی فائدے ہیں اسٹریس کو کم کرتا ہے اسطمہ میں فائدہ ہوتا ہے مدومے میں بھی لیمن گراس کی چائے کا استعمال کر سکتے ہیں درد نیوارک ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور پھر سے گزاری سے چینل کو لائک سبسکرائب کریں بیل ایکن کو ضرور دبائیں شکریہ اللہ حافظ